وہ میں دل کو ان آنکھوں سے چھلکت جانا بھی آنا ہے لالی ووڈ کا یہ گانا جو آپ نے ابھی ابھی سنا یہ گانا گلو کارا مالا بیگم نے ہی گایا تھا مالا بیگم پاکستانی پسر پردہ گلو کارا تھی جو انیس سو ساٹھ کے عشرے میں اپنی گائیکی کے عروض پر تھی ان کی وجہ شورت میں سے ایک احمد رشتی کے ساتھ گائے ہوئے دو گانے بھی ہیں ساٹھ کی دہائی میں ایک ساملی سلونی الڈردوشیزہ مالا فیصلہ بات سے یہ سوچ کر لاہور آئی کہ اپنی آباس کے سہر سے دلوں کو تسکیر کرے گی یہ گلو کارا مالا تھی جو آگے چڑھ کر پاکستانی پسر پردہ موسیقی کا ایک نامور ستارہ بن کر ابریں اپنی فنکارانہ شروعات کے سسلے میں مالا بہت خوش قسمت ثابت ہوئیں مالا کے ایک قریبی عزیز مرزا سلطان بیک عرف نظام دین ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک طویل عرصے شام کا پروگرام جمہور دی آواز کرتے رہے ہیں قیاس ہے کہ مالا اور ان کی بڑی بیند شمیم نازلی جو پاکستان کی پہلی فلمی موسیقار ہے دونوں ان کے ساتھ ریڈیو سٹیشن گئیں اور وہیں سے موسیقی کے شوق نے تیزی پکڑی مالا کو گانے اور شمیم کو موسیقی کا شوق تھا اس وقت کے ایک مشہور موسیقار غلام احمد چشتی المعروف بابا جیے چشتی نے ان دونوں کو سنا اور پنجابی فلم آبرو کے لیے مالا کو منتخب کر لیا انہوں نے ان کی آواز میں دو عدد گیت ریکارڈ کرائے یہ فلم ناکام رہی لیکن مالا کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا انور کمال پاشا نے انیس سو باسٹھ میں نصیم نازلی کا نام بدل کر مالا رکھ دیا کیونکہ نصیم بیگم پہلے ہی پلی بیک فنکارہ موجود تھی انیس سو تریسٹھ میں ماسٹر انہیت حسین نے اداکار اور فلم ساز علیاز کشمینی اور حدیت کر شریف نیئر کی فلم عشق پر زور نہیں کے لیے مالا سے ایک علمیہ گیت ریکارڈ کروایا اس گیت نے حقیقی معینوں میں مالا کو مالا مال بنا دیا وہ گیت یہ تھا مالا بیگم کے عروج کا دور انیس سو اکسٹھ سے انیس سو اکتر تک رہا جس میں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں آلہ پائے کے گیت گائے مالا بیگم نے پسے پردہ گلوکاری میں بہت نام کمائیا ان کے گائے ہوئے مقبول تربیہ اور علمیہ فلمی گیت ان کی آلہ فنی صلاحیتوں کا ثبوت ہیں اٹھارہ سالہ کیریئر میں مالا بیگم کی مترنم آواز کا جادو سر چٹ کر بولا گیت چاہے چنچل ہوتا یا پردرد سننے والوں سے شرف قبولیت حاصل کر کے رہتا مالا بیگم نے چھے سو فلموں میں سینکڑوں مدھور گیت گائے انہوں نے وقت کے نامور گلوکاروں کے ساتھ گایا اور نامور موسیقاروں کی دھنوں کو اپنی آواز کے کالب میں ڈھالا انہیں احمد رشتی کے ساتھ فلموں میں سو سے زائد دو گانے گانے کا احساس بھی حاصل ہے جو پاکستانی فلمی تاریخ میں کسی اور جوڑی کے حصے میں نہیں آیا انہوں نے میدی حسن سلیم رضا احمد رشتی مسود رانہ بشیر احمد منیر حسین اور انیت حسین بھٹی کے ساتھ درجنوں سپر ہٹ گیت گائے مالا کو بہترین گلوکارہ ہونے کے دو مرتبہ نگار ایوارڈ حاصل ہوئے پہلا انیس سو تریسٹھ میں فلم عشق پر زو نہیں اور دوسرا انیس سو پینسٹھ میں فلم نائلہ پر پاکستانی فلم انڈسٹری کے زرخیص دور میں مالا بیگم کو نور جہان کے بعد دوسری بہترین آواز ہونے کا احزاز حاصل رہا ہے لیکن اس قابل رشک عروض کے بعد ستر کی دہائی میں پاکستانی فلمی افق پر نئی گلوکارہیں تلو ہونے لگیں اور مالا بطر ریج پس منظر میں چلی گئیں رونہ لیلہ کی آمد سے ان کا زوال شروع ہوا جو ناہی دختر اور مہناس کی آمد سے مکمل ہو گیا مالا بیگم نے کبھی بھی بہت زیادہ سوشل لائف نہیں گزاری فلمی دنیا سے کنارہ کشی کے بعد وہ گھر کی ہو کر رہ گئیں آخری عمر میں معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا بہرحال وہ ایک خوبصورت زندگی گزار کر صرف پچاس سال کی عمر میں ہی اس دارے فانی سے کوچھ کر گئیں ویڈیو لائک شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا نوازش